اسلام علیکم آج ہم جناب بیٹھے ہیں جی فیڈ میل کے اندر اور ہمارے صاحب جناب صاحب نے ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب بیٹھے ہیں اگر میں نامگرد نہیں لے رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے ذہین آدمی ہے جی ٹی ام آر کے شعبے میں پاکستان میں میں سمیت ہوں کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو یہ ان کی زبانی بھی کلوا لیں گے کہہ دیو دیو اور یہ ایک حقیقت بھی آئے کہ ان کی اس پر بڑی ریسرچ ہے اسی وجہ سے جو ٹی ام آر ہم بنا رہے ہیں اس کی افادیت آج جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج گپ شب ہوگی ہم جو گورٹ لینڈ فارم کے پلیٹ فارم سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ چار طرح کے ٹی ام آر ہیں اور دو طرح کے بندے ہیں اس میں تو ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی ان پر بادشیت ہوگی کہ جو ٹی ام آر ہیں ان کے کیا کیا پروفائلز ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں اس سے پہلے کچھ کوششن بھی ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ سے کوئی دو دن کوششن بھی آئی جی تو پہلے ان کے جواب در آپ دے لیں پہلے یہ بتائیں کہ جو ٹی ام آر اور جو ہمارا کنونشنل جو کنسٹریڈ بندہ یہ ساری چیزیں ہیں ان دونوں میں فرق کیا مدلہ اگر لوگ پہلے پٹھے ڈاڑ رہے ہیں اور بندہ ساتھ ڈاڑ رہے ہیں تو پھر ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے ٹی ام آر کے ضرورت کیوں پیش ہے ہی بس اللہ ہمار رہے ہیں اسلام علیکم اچھے شاہ صاحب جو آپ کا سوار ہے نا جی کننشنل فیڈن اور جو ہے ٹی ام آر اس میں فرق کیا ہے ہمم آج کا دور ہے نا جی شاہ صاحب یہ بڑا کو آگے نکل گیا ہے آج آپ ہر چیز کی کی کلکلیشن کریں گے ٹھیک ہے تب آپ ایک اچھی فارمنگ کر سکتے ہیں یا پروفیٹیبل فارمنگ کر سکتے ہیں وہ پہلے سسٹم تھا کہ ہر چیز سستی تھی لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا تھا کہ کچھ بھی ڈال دیں چلو جو کوویٹ آئے گا جو کچھ دودھ آئے گا اس میں جو ہمارا گزارہ ہو جائے گا لیکن آج کل کا جو دور ہے نا جی وہ بڑا فاسٹ ہو گیا ٹھیک ہے آج آپ نے ہر چیز کی کلکلیشن کرنی تو آپ نے آگے جانا ہے اچھا اس میں آپ سب سے بڑا پتہ کیا ہے جب آپ کنیشنل فیڈنگ یا روایتی طریقہ کار پر آپ جو نا جانور کو ریئر کر رہے ہوتے ہیں پار رہے ہوتے ہیں فرسٹ آف آل تو آپ کا جانور پکی بات ہے یہ ہنڈر پرسینٹ میشور ہو کہ آپ کا جانور یا تو نیگٹیم نیٹروجی بیلس میں جا رہا ہوگا یا آپ کا جانور نیگٹیم نیٹروجی بیلس میں جا رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یا اس پر کوئی سی منرل کی ڈیفیشنسی آ رہی ہوگی اب دیکھیں یا تو اب اینیمل نے کبھی بھی ویسے پرفارم نہیں کرنا ہے اینیمل نے پھر کیا کرنا ہے گزارا کرنا ہے اچھا جب آپ ٹی ایمار پر استعمال کرواتے ہیں ٹی ایمار کے اندر ٹی ایمار کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹر نکس راشن ٹھیک ہے کہ آپ نے جتنی اس کی کونٹیٹی ریکوائر تھی آپ نے اس کو ڈال دی اس کونٹیٹی نے اینیمل کی ٹوٹی فور اور گل کو ایمل کو پورا کر دیا چاہے وہ پروٹین ہے چاہے وہ انرجی ہے یا کوئی بھی منرل ویٹامین ہے وہ اینیمل کی انرجی پروٹین منرلز اور ویٹامین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر دے گا ٹی ایمار ٹھیک ہے اور اس سے آپ فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا اگر اس کی کلکلیشن کریں تو ہمیں فیڈنگ کاسٹ جو ہے وہ کم پڑے گی لیکن ہمارے اینیمل کی پرفارمنس بہتر ہوگی یہ پر لگے گی اس میں آہ کنیسل فیڈنگ میں اور جو ہے یا روایتی فیڈنگ میں اور ٹی ایمار فیڈنگ میں اچھا یہ بتائی گیا ہمارے یہاں پہ یہ بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ حاصل طور پر کلوزنگ میں آپ نے جو کنسنٹریٹس ویڈا یہاں ٹی ایمار نے استعمال کرنے وہ گرم ہوتے ہیں اچھا یہ نا شاہ صاحب اس میں یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے میری تقریباً ہر روز ہی اس معاملے پر ڈسکس ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا نظر مائن ایک جگہ پر اگر ہم نے اس کو اچھی چیز ڈال دی تو جو ہے نا وہ جانور کو گرمی کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک مائن میں اپنے رکھنا ہے کہ جو جانور پرگننسی کے جو انہا ہے وہ لاس ڈیز میں یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہے انیمل اس کی انرجی کی ریکارمنٹ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں سمپل کہوں کہ ہمیں اسے اچھی خوراک ڈالنا پڑتی ہے کیوں کیوں کہ فیٹس دیویلکمنٹ کی وجہ سے اس کے سٹمک کا سائش ہوتا ہو گیا ہوتا ہے اب وہ اتنا چارہ یا اتنا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز یا کنسٹریٹ اتنی کھائی نہیں پا رہا جتنی کی اس کی ریکارمنٹ بنتی ہے اگر آپ اس کو اکیلے چارے پر لے کے جائیں گے تو دیفنیٹلی وہ اینیمل آپ کا پکی بات ہے کہ اس نے نیگیٹیب انرجی پیلس پر جانے ہی جانے گا جب نیگیٹیب انرجی پیلس پر جائے گا جانور تو پھر یا تو پارچوریشن سے پہلے بچہ دینے سے پہلے بیٹھ جائے گا اکسر ہی میں نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا یا بچہ دینے کے فوری بعد بدین ون بیگ ایک ہفتے کے اندر جانور بیٹھ جاتا ہے اب یہاں پہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو رسکٹ کیا کہ آپ نے اس کو بندہ یا ٹی یا مار یا کو ایسی چیز نہیں ڈالنے اب وہ جانور آپ کا نیگیٹیب انرجی پیلس میں کیا اور یہ ہاں اور یہ جو ڈالیشن ہوتا ہے نا تھی لاس ٹائمیسٹر کا اس میں آپ جتنی اچھی فیڈ اینیمل کو دیں گے اینیمل اس کو اپنی باڈی کے اندر سٹور کرے گا جب وہ سٹور کرے گا اب اس نے اس کو چلانا ہے اپنے اپنا اپنا اپنی لیٹیشن کے اندر کہ جب اس کا سٹومک کیری جوکی نیشن ہو رہی ہوگی اور سٹومک بڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تب اس نے اپنے باڈی لیٹیشن کو بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ ساتھ پڑھشن بھی سٹارٹ ہو گئی نا پارچیلیشن سے پہلے پڑھشن نہیں دی اب اس نے پڑھشن بھی دیں گے پڑھشن بھی دیں گے پڑھشن بھی دیں گے پڑھشن بھی دیں گے وہ اتنا کھا ہی نہیں پا رہا یہ تو نہیں کہ اس کا جو میتہ چھوٹا وہاں اکتم بڑھا ہو گئے جیسے جو اس کی جو پڑھشن لیے گے اس کو ٹائم لگنا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹائم میں وہ اپنی اس کی ہائی اینرژی سوری پڑھکشن کے لیے ہائی اینرژی اور ہائی پروڈین کی نیماند ہے وہ اپنی باڈی لیدر سے لے کے آپ کو دے گا جو کہ اس نے پارچیلیشن سے پہلے اپنی باڈی کے اندر سٹور کیا تھا تو یہ بلکل غلط بات ہے یہ ایک کہہنے کے اس کے کوئی سرپاؤں نہیں ہے کہ وہنڈا گرم ہوتا ہے کہ ٹائم آ گرم ہوتا ہے اس کو جانور کو پرگنیسی کے دوران نہیں دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ بلکہ پرگنیسی کے دوران جانور کو اچھی اچھی خوراں زیادہ دیں بھنڈا زیادہ دیں ٹائم آ زیادہ دیں اس کی وجہ ہے تاکہ وہ اپنی باڈی کے اندر چیزوں کو سٹور کر لیں ٹھیک ہے اور آپ نے ایک سب دیکھا ہی ہوگا کہ جب جو ہے وہ اگر ہم ہیمینز کی بات کریں تو پنجھینی کھلاتے ہیں نہیں پنجھینی کا آپ نے باڈ سنا ہوگا تو میرے کہاں وہاں سے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کو کہ یہ کتنا ضروری ہے بلکہ اچھا ایک کوئیسٹن ہو رہا ہے جی کہ پاکستان میں کیونکہ جتنے بھی فیلڈ ہیں آپ جیسے فیلڈ بناتے ہیں فیش فیڈ بھی بنتی ہے چکن فیڈ بھی ہے گائے کی بھی ہے تو وہ تو پروڈکشن وہاں پہ مل رہی ہے لوگوں کو مچھلی لوگ کھا جاتے ہیں چکن زینڈا بھی لیتے ہیں گوشت بھی لیتے ہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں گائے میں فیٹننگ بھی آگئی ہے تو بکروں وہاں یہ کام نہیں ہے بکریوں میں وہاں پہ پروڈکشن صرف ہمیں ملتی ہے بریڈنگ کے لحاظ سے صرف تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں چلیں گزارہ ہو رہا ہے پٹھے پٹھے ڈال کے گاز گوس بوسہ ڈال کے اکھال ڈال کے اس طرح کی چیزیں ڈال کے گزارہ کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اچھی خوراک دی جائے تو اس میں پھر جو جنیٹک پروٹینشل آپ کہہ لیں یہاں آگے پروڈکشن میں جنیٹکس میں یہ کیا کیا ہم بہترین لاسکتے ہیں کہ جو پھر فارمر کے لیے حرچہ تو اس کا ہوگا لیکن آگے بریڈ کوالٹی میں اس کو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ اکناومکلی فائدہ من ثابت ہوگی اس پہ روشنی ڈالیے گا اچھا شاہ جی اس کے دو جواب ہیں میرے پاس بلکہ میں آپ کے سوال پھنا دو طرح سے میں اس کے زواب دینا چاہوں گا ایک تو میں دینا چاہوں گا بریڈنگ کے حوالے سے پہلے میں بریڈنگ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی جاندار یہ کسی بھی جاندار کی بات کرتے ہیں نا جی تو جو وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے وہ جا کے آگے تین اسوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلے اس نے اپنی مینٹیننس کو دیکھنا ہے پھر اس نے اپنی پروڈشن کو دیکھنا ہے پھر اس نے اپنی پروڈشن کو دیکھنا ہے پھر اس نے اپنی پروڈشن کو دیکھنا ہے پھر اس نے اگر کوئی نیوپلین بچ گیا ہے تو اس نے سٹوریز کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ وہ باڈی میں جا کر سٹور ہوگا سب سے پہلے اس کی بیمان ہے مینٹیننس کی اینیمل نے آپ کو مینٹین کرنا ہے اگر آپ اس کو خراب ہی تنی نہیں دے گئے تو پھر کیا ہوگا باڈی کے اندر جو ریزرو ہے وہ کی دپلیشن ہوگی ٹھیک ہے جو پروٹین ہے وہ اینیمل اپنی باڈی سے لے گا فیٹ جو ہے اس کو ایٹرلائز کرے گا انرچی کے لیے کیا ہوا اس کا ویڈ کم ہوگی اس کی پروڈکشن کم ہوگی اچھا اب اگر آپ کہیں گے اس کو پروڈکشن ہی ہمارا سے دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ اس کو اچھی چیز نہیں دیں گے تو اس نے پروڈکشن کہاں سے دینی ہے میں یہاں پر ایک سیمبل سے آپ کو اس کی اگزیمبل دیتا ہوں بریلک اور جو ہمارے گھر کے دیسی گولن میسری چوزے ہوتے ہیں ان کی آپ بریلک کو جو ہے ہمیں پروپر ایک فیڈ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ کہ فلاں کمپنی کی فیڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس نے ہم نے بریلک کو ڈالنی ہے اس نے پینتیس دن میں ہمیں جو ہے وہ چوبی سو گرام تیئی سو گرام یا پچی سو گرام ہمیں وزن آ دانا ہے ٹھیک ہے کیا ہوا اب یہاں پر دو چیزے ایک اٹھی کام کر رہی ہیں ایک تو اس کو پروپر نیٹریشن ملی پروپر فراک ملی دوسرا اس کی جنیٹکس ایسی ہی کہ اس نے جو ہے وہ اتنا گین کر لیا ٹھیک ہے اب اسی کو بات کو آگے پڑھاؤ تو اگر آپ وہ جو ہے وہ اچھی فیڈ آپ دیسی چوزے کو ڈالیں کبھی بھی وہ پینتیس دن میں بائیسو کئیسو گرام ویڈ نہیں کرے گا اگر اس کو دوسری رضا سے دیکھیں اگر آپ بریلر مرگی کو گندوں کے آگے جو کچھ ہم گھروں میں مرگی کو ڈالتے ہیں وہ ڈالیں تو وہ کبھی بھی بائیس تیسو گرام ویڈ چوانسو گرام ویڈ نہیں کرے گا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں بریڈ پر کام کر لیا ہے تو اب ہمیں نیٹریشن پر کام کرنا چاہیے اب ہم اس کی نیٹریشن بیٹر کر رہے ہیں ہمارے پاس بریڈ اچھی آگے رہی ہے ہم اس کو بریڈ کو سمجھا رہے ہیں بریڈ ہماری چل رہی ہے لیکن کیا ہے ہم نے اس کو پروپر نیٹریشن ہی نہیں پھر ہم کے دی اس کی پروڈشن میں بکریوں بھی بات کروں کہ یہ دو کلو دو دے رہی ہے اس کی ماں نے جو ہے ہواٹ کلو دو دیا تھا یا سات کلو دو دیا تھا بات ختم آتی ہوتی ہے کہ آپ نے آیا کہ ویسی نیٹریشن دیئے اسے جو اگر پھر یہاں پہ سوار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فلاور پندہ لیٹا ہے وہ بھی وہ اڈا زمارتز فارمول نے نہیں سی پا رہا پر لیکن جو جٹاکے فارمولیں ہوتے ہیں جو شوق کے لیے لوگ رکھتے ہیں چیزیں ان کو پھر سمجھ لے کہ سیبوں کے پر ربے ڈلتے ہیں ٹھیک ہے سیبوں کے پر ربے ڈال کے جس نے شوق کے لیے رکھی پھر وہ اس کو دودھ بھی لے لیتے ہیں چاہے میں آدھا ویسٹ کرنا ہے سیبوں کے پر ربے کو آدھا پڑشن دے رہا ہوں سیب کا مربھ ڈالنا نہیں ہے ایک 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 زیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی کی میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر وہ اچھی چیز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک بریڈ کا پراپر اس کا جو ہے وہ پٹیشنل چیک کرنا ہے تو آپ کو اس کی خوراک اچھی کرنے پڑے گی مائٹی پوسیبر کہ وہ جو آپ کے پاس بھکری دوگلو دے رہی ہے اس کا پٹیشن ساتھ نیٹر کا ہوں آپ نے کبھی سے چیک کیا ہے اچھی پراپ ڈال کی نہیں کیا ہوں گا آپ اس کو پراپ ڈالیں جب تک وہ ایک نومکل پڑشن دے رہی ہے ایک نومکل پڑشن ہے مطلب یہ ہے کہ چھے کلو تک اگر ہونڈا اس سے میں اگزمپل دے رہا ہوں کہ پانچ کلو تک آپ نے اسے ہونڈا ڈالا ہے تو وہ اپنا پانچ کلو دھول کر گئی ہے اگر اگر آپ اسے چھے کلو ڈالتے ہیں تو اس نے سوا پانچ کلو کی ہے تو یہ ایک نومکل نہیں ہے ہمیں اس رہا کرنی پڑے گی جب آپ نے ایک اچھا فارمر یا پروفیٹیبل فارمر بننا ہے پروفیٹیبل فارنگ کرنی ہے تو اب آپ کو ایسے کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی پٹیشن کو چیک کرنے یہ بات یہاں پہ آکے اور اس کا دوسرا جواب تھا کہ میرے خیال میرے دونوں سوالوں کے جواب جواب ہے نا وہ میں سمجھ رہا ہے کہ میں دے چھا دیا ہوں گلاندے فلو دے جمعنے پر پتہ نہیں لگیا اور دوسری اسی نا اپنا دیس سلیشن کے ٹی اے مار کیوں ہوں پڑھنا چاہی رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایدھا جنیٹیس دوچکی رول ہے یا ایدھا بریڈی وہ میں بریڈین دے ہم آلنا میں اکتے ذکر کارے گا جنیٹیس دے والے میں سارا تم دیٹیل نہ داستا سی پھر دوچھا جڑا بینیفیٹ ہے نا جی ایدھا دوچھا بینیفیٹ ہے کہ کاری کی ترول یا اسی انہوں سیب بلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ دین دا دورانیاں یعنی کہ کوچ جانور نے سال ایک واری یعنی کہ بچہ دین دینے ٹھیک ہے ساڈی کوشش ہے ہی ہی ہون دی ہے کہ اگر لارج جانور نے بڑے جانور کے سال سالو کم از کم ایک سوہ لازمی دے سیکنڈلی جو ہماری اس میں ہوتی ہے کیا نا میں اس میں گوٹس میں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم سال میں دو سوے ہمارے پاس آئیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ پروپر نیوٹریشن جانور کو دیں گے تو وہ آپ کے جانور کی جنیٹک پوٹینشل تو بتائے گا ہی لیکن ساتھ میں اس کی بریڈنگ ایفکیسی کو بھی اچھا کرتا جائے گا وہ کیسے میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی جانور نے جو بھی خوراک کھانی ہے اس کی نیوٹریشنگ ہونی ہے پہلے نیوٹرینس جو ہے وہ اس کی منٹینس کے لیے جائیں گے جو اس سے نیوٹرینس بچیں گے وہ آگے جائیں گے اس کی پروڈکشن کے لیے جو اس سے نیوٹرینس بچیں گے وہ جائیں گے نہیں پروڈکشن یعنی کہ جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے وہ استعمال ہوں گے اوہ بنے گا یا انڈا بنے گا اگر پھر اس سے بھی بچ جائیں گے تو پھر جائیں گے بارٹی سٹورج میں اب یہ تیسرے نمبر پہ آئیے چیز پہلے مینٹیننس پھر پروڈکشن اور پھر ری پروڈکشن اب ری پروڈکشن کے لیے ہمیں یعنی کہ ایکسٹر نیوٹرنٹس دینے پڑیں گے کہ جانور کی مینٹیننس بھی پوری ہو جانور کی پروڈکشن بھی پوری رہے اور ہمارے پاس اتنی نیوٹرنٹس ایکسٹر آ جائیں یا ہمارے پاس اتنی گزائی جو ہے نا اس کی کیا کہتے ہیں طاقت یا پروڈکشن یا انرجی وہ اتنی ایکسٹر آ جائیں کہ وہ اس کی ری پروڈکشن کے لیے استعمال ہو سکے تو اس کا یہ ہے کہ اچھا ٹی امر جو ہے وہ کڈنگ انٹرول یا کاویں انٹرول یا بچہ دینے کے دورانی کو اس کو بھی کم کرتے ہیں یہ اس کا جواب تھا میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتے آپ تھوڑا سا جو ٹی امرز یا بندے وغیرہ ہم بنا رہے ہیں اس کی کمپوزیشن ان کے افادیت بکریوں کی مختلف سٹیجز میں وہ کیا کیا ہے وہ تھوڑا سا جو اینا وہ ہمارے ناظرین کو بتا دی اچھا شاہ صاحب یہ نا دی میں سٹارٹ کرتا ہوں ڈے ون سے ڈے ون سے ڈے ون سے یعنی کہ کٹ سٹارٹر سے اچھا کٹ سٹارٹر کی اجر میں بات کروں جی کٹ سٹارٹر جو گوٹ کا آپ کو بتا ہے ملک ہے اس کے اندر تقریبا راون گوٹ 80% یا سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے بلکہ موڑن 86% 87% موڑن 86% اس میں پانی ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے ان کے بچہ کتنا دودھ پی لے گا ہالڈی جو ہے وہ میرے خیال دس پیشے دی پیتا دس پیشت کیے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ کتنا تو پانی دیکھ کر گئے ٹھیک ہے اب اس کی جو ہے وہ مسل دویلمنٹ کے لئے پروٹین کی رکویرمنٹ زیادہ ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نرجی کی رکویرمنٹ کم ہوتی کیونکہ اس کے لنگ اس کا ہارٹ اس کا یعنی کے انٹرنل آرگنز جو ہے اس کی اتنی نرجی دویلمنٹ بڑھنا ہوتا ہے ہر آرگن میں بڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہے جو دود جاتا ہے وہ اس کو بہو سلو گروھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ جو گوٹ لائیوٹی انٹی کیل سٹارٹ اس کے اندر انیس پلس پروٹین ہے اور اس کا سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ اس میں پروٹین کا سورس وہ سویا بین میل ہے اب سویا بین میل کو ہم جو ہے وہ نوٹیشنیست کنسیدر کرتے ہیں کہ میٹ گروھ کہ یہ پودوں کے اوپر گوش لگ رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کنز کو جو ہے وہ ہائی پوالٹی پروٹین دینی ہے فار مسل تیویل تیویل تاکہ ان کے مسل اے سون اے پوسیبل ڈیویل جب وہ جب کنواری کرنے لگا جائے ٹھیک ہے یا ری گرگیٹیشن کا پروسس سب بولتے ہیں تب ہم اسے جو ہے نا کو آج دے دیں گے کیونکہ اس کا سکرمک اس کا کابل ہوگیا ہے کہ وہ خود اس کو اپنی جو ہے وہ دیجس چیزوں میں یا ہائی پوالٹی چیزوں میں کنوارڈ کر لے گا یا ہم ایسا کہ ہم اس کو سویا بیر کی جگہ کے نوار میل دے دیں تو اس کو کنوارٹ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ کیٹ کے لئے بڑی چیز ہے نائنٹی پلاس کے ساتھ اس کا میر سوبر ساف پروٹین جو ہے سویا بیر دوسری پروڈکٹ ہے ریگولر ٹیم آگ یہ ریگولر آپ نے ڈالنا سے دیزی ہے اس کو ایسے بندہ ٹیٹ نہیں کرنا کہ کچھ فارمر کی میرے خیال میں یہ مائن سیٹ ہوگا کہ ایسے بندہ ٹیٹ کریے چارہ پا دو پتھے پا دو تو تھوڑا جائے پا دو یہ سمجھ رہے کہ یہ انیمل کی ٹوالٹی فور اور کی ریکیرمین کو پورا کریں گے لیکن کھلانا یہی ہے اس کی اندر ہر طرح کا منرل ویٹامین اور اس کے انیرزی تو پروڈی ریشہ یہ بڑی جو اچھے ٹھیکے سے مینج کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیٹ لٹریشن یعنے کے سونے جانور جب پارچویٹ کرتا ہے یا بچہ دینے کے تقریبا کوئی سوا کمہ باد جانور ٹیٹ بہتر کرتا رہے گا انشاءاللہ آنگے پروڈکٹ ہے اکانومی ٹیمار اچھے یہ ٹیمار ہے اس کو شخصہ میں خود رکمیند کرتا ہوں یہ میں کرتا ہوں جب لیٹ لکٹیشن میں چلا جاتا ہے یعنی کہ اس کا بودھ تقریبا خوش کھونے کے قریب کریب کریب تب یہ پروڈکٹ بڑا اچھا کام کرتی تاکہ ہے بھی اکنومی ٹھیک ہے اس کی بارہ سے چودہ پرشنٹ میں پاس اس کی پروڈین آگی لیکن آپ نے پر مینشون کی ہے بارہ پر سے تو جو اب یہ کیا کرتا ہے اب اس کی پروڈین اور انرجی کی ڈیمار نہیں افا پروڈکشن کیونکو اس کی پروڈکشن کیا رکھنے کی لیکن پروڈکشن ہوں پروڈکشن کیا پروڈکشن ہوں پروڈکشن لیکن میں یہ تقنید کرو ہوگا کہ جب یہ اپنا پروڈکشن آپ کے کچھ بارہ پروڈکشن کرے گی آگے نگر یہ سپر امر یہ سپر تی امر یہ شاہ شاہ صاحب نے مجھے سپیشل کیا کہ اس کی فارمولیشن کی روائی تھی اور یہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اس کو فارمولیٹ کر رہے تھے شاہ صاحب نے بیٹھے تھے تو اس کے اندر شاہ صاحب نے مجھے فورس کیا ہے کہ میں اس کے اندر سویا بین جو ہے وہ لازمی ڈالوں تو شاہ صاحب نے اس کے اندر سویا بین دلوائی ہے لیکن یہ پروڈکٹ آپ نے سمال کروانی ہے ہائی پروڈیشنی اینیمل کے لیے یا اگلی لیکٹیشن کے لیے یعنی کہ آپ کا جانوان نیا نے پروڈکشن میں آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہ پروڈکٹ پہنی ہے یا آپ کے جانوان بڑے اچھے پروفارم کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے انتہائی زبردست پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو پروٹین کا میٹ سوڈس ہے وہ سویا دین میل ہے آگے پروڈکٹ ہے ہی مدل کے لیے یہ میری فیوریل پروڈکٹ ہے یہ اگلی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کی ہے مطلب کے یہ پروڈکٹ ہے بچہ دینے سے تقریبا ڈیڑک ماہ پہلے آپ نے اس کو سٹار کروانا ہے ٹھیک ہے اب اس پروڈکٹ کے اندر ہے اس کے اندر انیس پسند پروڈین ہے اور پروڈین میں گھن گوارتی ہے اب اس نے کیا کر رہے ہیں اس نے جا کے جو فیٹس ڈویلپ ہو رہا ہے کیونکہ لاسٹ ٹرائیمیسٹر کے اندر فیٹس کی ڈویلپنٹ زرہ فاسٹ ہوتی ہے اینیمل کی پروڈین کی اکارمنٹ بڑھ جاتی ہے بزاہر وہ پروڈشن نہیں دے رہا ٹھیک ہے پر لیکن اس کی پروڈین کی ڈیمار بڑھ گئی ہے اب اس کی فیٹس ڈویلپنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ سے اب دوسری بات یہ ہے کہ اینیمل کھا بہت کم رہا ہے اسی لیے اس کو تھوڑا ڈیس کر کے بنایا گیا ہے تاکہ اینیمل تھوڑا تھائیں اور اس کی اکارمنٹ کو پورا کر دے اور یہ جو ہے وہ لاسٹ ٹرائمیسٹر یا سونے سے ڈیرڈ ماہ سے لیکن سونے سے جب جانور کا بچہ دینا ہے اس کے ڈیرڈ ماہ سے پہلے سے آپ یہ سٹارٹ کرنا ہے اور تقریباً ڈیرڈ ماہ تک یہ آپ نے بات میں چلائی رکھنا ہے اس کے بعد یا تو آپ نے شیفٹ ہو جانا ہے اپنا اپنا سوری اس پہ ریگولر پہ اگر آپ نے اینیمل ایوریڈ پروڈیوسر ہے لیکن یہ کم از کم بچہ دی کے ڈیرڈ بار تک لازم چلائے اگری پروڈکٹ ہے دی اورگینک بندہ یہ شاہ صاحب کا اپنا بڑا فیوریڈ بندہ ہے دی اورگینک بندہ میں نے ان کو کہا دی میں نے کہا دی شاہ صاحب بھی یہ بندہ کس طرح میں بنانا ہے میں اس کی بارے فرنسی ہیسٹری پہ دا دوں انہوں نے کہا دی ساری دیسی شاہو پانیین ہیں تو میں نے کہا دی مثلا بندہ کے اندر تو ہوتا ہے کچھ کمپنیاں یوریہ بھی ڈالتی ہیں تو اس طرح کا ایلپین سورس پی ڈالتی ہیں انہوں نے مجھے فورس لی کہا دی کہ یہ اندر ایسی کوئی شاہن پانی درستب ایل رہا ہے تو اسی ٹوٹل اورگینک بنانا ہے تو یہ جو ہے دی اپنا بندہ بیسک لیے ہمارے ان شکین فارمر کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو انیمل ہے ان کی حیث بھی ٹھیک رہے اور جانور جو ہے وہ پروڈکشن کے اچھی لیے اس میں جو ہے وہ پروڈین کے مین سورس جو ہے وہ سویاگین ہے اس کے پیچھے کلونہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد توریا میلا آ جاتا ہے اور پار روڈن تھرٹی اور سکسٹی پرسنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے اس کے اندر بائی پاس ٹھائٹ کا ہمارا جو ہے نا وہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ام نے ایڈ کرنی ہے ریسینٹلی ہم نے مغمائی ہے بھی تو لیکن اس کے ٹھائل کر کے پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر کے نیکس ٹائم سے انشاءاللہ آپ کو بائی پاس ٹھائٹ بھی اس کے اندر ہی ملے گی بہت شکریہ شکریہ دار ساب آپ نے ایتنی تفصیل سے اتنا بیش میں ٹائم ہمارے دی آئے شکریہ اسلام علیکم